حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گے اسی میں شہید ہوئے اور بعض شیعہ روایات میں یہاں تک بھی ہیں کہ حضرت حسین نے فرمایا یا شیعہ تی کلما شربتم الماء تذکرونی اے میرے شیعوں تم جب بھی پانی پیوگے مجھے یاد کروگے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی پانی کی ٹینکیوں پر لکھا رہتا ہے پانی پینے والے یاد کر پیاس حسین کو اس کربلا کا ایک واقعہ جو بڑی شدت سے شد و مجھ سے پیش ہوتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ کی پیاس ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ قائد کے مطابق آئیمہ کو علم غیب ہوتا ہے آئیمہ کو علم غیب ہوتا ہے وہ ساری غیب کی باتیں جانتے ہیں کلینی نیاسول کافیل جد نمبر ایک صفحہ دو سو ساٹھ پر باب باندھا ہے ان الائیمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و انہو لا یخفا کلینی باب باندھ رہا ہے اپنی کتاب کا کہ ہمارے جتنے آئیمہ ہیں ان کو جو ہو گیا اور جو ہونا ہے دونوں کا خبر دونوں کا علم ہوتا ہے اور و انہو لا یخفا علیہم ان سے کوئی ایک ذرہ بھی دنیا میں چھپاوا نہیں رہ سکتا سمجھ آگی بات شیعہ آئیمہ سارے غیب جانتے ہیں تو پھر اگر یہ سب غیب جانتے ہیں تو کیا حضرت حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ ابھی جنگ شروع ہو جائے گی اور میرے پاس جو پانی ہے وہ تھوڑا ہے مجھے زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی انہوں نے اس جنگ سے پہلے پہلے اپنے لیے پانی کٹھا کیوں نہیں کیا وہ سٹاک کیوں نہیں کٹھا کر لیا بندے کو پہلے سے بتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں مجھے یہ 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 چیز کی ضرورت پڑے گی اور اس چیزوں کی وجہ سے میں مارا جاؤں گا تو بندہ اس کو پہلے اگر علم ہو تو کٹھا کر لیتا ہے نا اگر آپ کے عقیدے کے مدابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے اس پانی کو اپنے لیے پہلے زخیرہ کیوں نہیں کر لیا ایک اور سوال دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا جس کی دلیل قرآن حکیم میں ہے اور یہ مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا تو یہ برحق کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مذہب کا ظہور ہونا چاہیے تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود نہیں تھے اور دین پورا ہو گیا تھا دین پورا ہو گیا تھا تو یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں وہ بڑا مشہور ایک مناظرہ ہے شیعہ اور سنی عالم کا سنی عالم مناظرے کے لیے آئے تو جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی اور سٹیج پہ آگے بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا شیعہ علیہ نے کہا دیکھو یہ کتنا چاہل ہے یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا اس کو یہ تمیز نہیں کہ جوتی وہاں اتار کر آتے ہیں جوتی بغل میں لے کر آیا تو سنی عالم نے کہا کہ نہیں اصل میں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے تو میں اس لیے اٹھا کر لیا تو اس نے کہا بے وکوف پاگل اس دور میں تو شیعہ تھے ہی نہیں کہتا بس یہی منوانا تھا میں نے آپ سے کہ آپ اس دور میں نہیں تھی آپ بعد میں بنیں اور قرآن شریعت دین اسلام اس دور میں پورا ہو گیا جب دین پورا ہوا آپ کا وجود نہیں تھا آپ کا وجود بعد میں آیا تو آپ برحق کیسے ہو سکتے ہو اگر یہ مان لیا جائے کہ جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی حسن حسین کی بہت ساری کرامات ہیں اور وہ وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس لئے آپ نے اکثر نعرے سنے ہوں گے نعرے حیدری یا علی ناد علی مظہر العجائب تجدھو عون لکا فی النوائب میری کشتی مولا علی میری کشتی پار لگا دو یہ مختلف نعرے ہیں حضرت علی کو لوگ پکارتے ہیں حضرت حسن کو پکارتے ہیں حضرت حسین کو پکارتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن حسین ہماری مدد بھی کرتے ہیں ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی غور کیجئے گا مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی حسن حسین بردوان اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگی میں اپنی ذاتی مدد کیوں نہ کر سکے اگر حضرت علی اب آ کر آپ کی کشتییں پار لگاتے ہیں اب آپ کی مدد کرتے ہیں اب آپ کے دکھ اور غم کو دور کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی نے اپنی جان کی مدد خود اپنی مدد کیوں نہیں کر لی زندگی میں حسن نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی ان کے سامنے زہر والا کھانا لایا گیا اور ابھی آپ نے ان کا قیدہ سنا کہ آئیمہ کو علم غیب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے حسن کو پتا تھا یہ اس کھانے میں زہر غیب تھا نا جان بوجھ کے کھایا نعودو بلہ خودکشی کی اس کا مطلب ہے پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو غیب ہوتا ہے اور وہ کھانا جس میں زہر تھا انہوں نے کھا لیا تو جان بوجھ کے زہر کھایا جان بوجھ کے خودکشی کی اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا اگر ان کے اندر باد وفات کرامات ہیں اور اب وہ لوگوں کی مشکل کشائی ہیں اور حاجت ربائی کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وردانے حضرت حسن نے حضرت حسین نے اپنی مدد خید کیوں نہیں کی تمہاری اپنی روایات اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین جب کوفے پہنچے تو ان سے کہا مجھے مدینہ واپس جانے دو یا مجھے کفار کی سرحد پہ جانے دو یا مجھے یزید کے پاس جانے دو یہ تین شرطیں حضرت حسین کی کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے تو وہ مدد کرنے پر قادر تھے وہ مشکل کشاہ تھے وہ حاجت روا تھے اپنی مدد انہوں نے کیوں نہیں کی حضرت علی جب خلیفہ بنے اپنی حکومت کو مضبوط نہ کر سکے اور بالآخر شہید کر دئیے گئے حضرت علی مشکل کشاہ تھے تو اپنی مشکل کشاہ ہی کیوں نہ کر لی حسن مجبور ہو گئے خلافت معویہ کے ہاتھ میں دے دی اور ان کے عقیدے کے مطابق معویہ بہت بڑا کافر تھا ظالم تھا غاسب تھا تو پھر بتائیے اس مشکل کشاہ نے مجبور ہو کر معویہ کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا کیوں بیعت کی کیوں صلاح کی کیوں حکومت اس کے حوالے کر دی اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا ان کو بھی کربلا کے اندر شہید کیا گیا مدینے سے نکلے مکہ آئے مکہ سے نکلے کوفے پہنچے اور بالآخر پیاس سے شہید کر دیئے گئے جب مولا حسین آج مدد کر سکتے ہیں آج مدد کر سکتے ہیں شہادت کے بعد تو زندگی میں انہوں نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی ایک اور سوال شیعہ کا قیدہ ہے کہ ابو بکر عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے دونوں کافروں کے ساتھ کیسے دفن ہوئے اگر تمہارا یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ ابو بکر عمر دونوں کافر تھے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کو کیسے دفن کیا گیا اور جب ابو بکر عمر کو رسول کے حجرے میں دفن کیا جا رہا تھا شیرِ خدا علی کہا تھے انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ یہ دونوں تو کافر ہیں ان دونوں نے تو قرآن کو بدلا ہے یہ دونوں تو میری خلافت چھینی تھی میں ان کو یہاں پر دفن نہیں ہونے دیتا کیونکہ رسول کے ساتھ کوئی کافر دفن کرنا جائز نہیں اگر ابو بکر عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے عقائد اور روایات کے مطابق کافر تھے تو پھر اس ابو بکر عمر کو نبی کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت علی کیوں نہ کھڑے ہوئے حضرت حسن کیوں نہ کھڑے ہوئے انہوں نے رقاوٹ کیوں نہیں ڈالی کہ میں ان کو یہاں دفن نہیں کرنے دیتا شیعہ کا خیدہ ہے کہ علی کی امامت پر دلیل قرآن سے ثابت ہے قرآن سے ثابت تھی اور قرآن کی نصد تھی مگر صحابہ نے اس کو چھپا دیا شیعہ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ صحابہ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ان احادیث کو خفیہ نہیں رکھا ان احادیث کو نہیں چھپایا جن احادیث سے یہ حضرت علی کی امامت پر دلیل پکڑتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا علی کو انت منی بمنزلت حارون بمنزلت حارون حارون من موسیٰ کہ میرا اور تیرا مقام وہی ہے تجھے میرے ساتھ وہی رشتہ میرے ساتھ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حارون کا تھا اب یہ روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں اگر قرآن سے حضرت علی کی امامت کی نص بقول تمہارے صحابہ نے نکالی تو اس روایت کو کیوں نہ چھپایا اس روایت کو بھی تو صحابہ چھپا سکتے تھے شیعہ کا قیدہ ہے کہ ابو بکر عمر علی کی خلافت چھیننے میں کامیاب رہے سوال پیدا ہوتا ہے